بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر نام کا مطلب لکی نمبر لکی پتھر اور اسم آزم جانیے کون سا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو جعفر نام کا مطلب لکی نمبر لکی پتھر اور اسم آزم کے مطلق بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جعفر نام کے لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور یہ نام ان کی طرز زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کا فریز میعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ کمنٹ بوکس میں لکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو اپنے مسائل کی حل کا قرآن تعویز حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز با رابطہ قائم کریں ناظرین جعفر نام کی افتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے اگر جنسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ نام سیگہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ نام لڑکوں کا ہوتا ہے اگر اردو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام چار حروف پر مشتمل ہوتا ہے اگر ہم اس نام کا مطلب دیکھنا چاہیں تو اس نام کا مطلب سراب کرنے والی ندی ہے جعفر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کے بیٹے کا نام جعفر علیہ السلام تھا جنہیں دنیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے ناظرین آج کے اس دور میں جعفر نام کے لوگوں کا موافق رنگ کالا اور نیلا ہوتا ہے جعفر نام کے لوگ اگر اپنی شادی کرنا چاہیں یا کبھی سفر پر جانا چاہیں تو ان کے لئے خوش قسمت دن، بودھ، جمعہ، ہفتہ ہیں جعفر نام کے لوگوں کے لئے اگر ہم لکی پتھر کی حوالے سے بات کریں تو ان کا موافق پتھر نیلم ہے اور ان کا لکی نمبر دو ہے اگر جعفر نام کے مزاج کی بات کی جائے تو اس نام کے زیادہ تر لوگ اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں لوگوں کی مخالفت کے باوجود ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا خندہ پریشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں یہ لوگ علم کے شکین ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی علم بانٹتے ہیں ان میں سے اکثر بہت سکھی دل کے مالک ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذاتِ ابداز پر توقع رکھتے ہیں خوددار، تحمل، مزاج، صابر اور دانا ہوتے ہیں حق پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام خوبیاں ہر جعفر نام کی لوگوں میں پائی جائیں لہٰذا اگر آپ خاص طور پر اپنے نام کے حساب سے اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کا استخارہ کروانے کے لئے رابطہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولے گا شکریہ اللہ حافظ